اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہے مزے میں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو بس دیکھئے روزیں جا رہے ہیں کتنی جدیدی پتہ بھی نہیں چل رہا ہے لاسٹ اشرا بھی شروع ہو گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کی ٹائم کہاں جا رہا ہے اچھا تو بس مجھے یہ بناتا ہے کہ بس آپ ہمارے لئے دعائیں کریں ہم آپ کے لئے دعائیں کریں گے انشاءاللہ اس ٹائم کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اچھا ہاں مجھے ایک بات اور کرنی تھی پتہ ہم میں نہ سب کے لئے اچھے اچھی دعائیں کرنی چاہیے پتہ کیوں اچھے اچھے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم نہ مطلب ہم کسی کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں نا تو پتہ جو دعا ہم کسی اور کے لئے کریں گے نا تو پھر وہی دعائیں فرشتے ہمارے لئے کرتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے کہ بھئی فلا کا اتنا اچھا اس کا ایسا ہو جائے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو مطلب اسی طرح سے فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی دوسرے کے لئے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی کے لئے برا چاہیں گے کہ ارے اچھا اس کا ایسا ہو جائے تو فرشتے بولیں گے اس کا بھی ایسا ہو جائے تو اس لئے اچھے اچھی دعائیں مانگنی چاہیے سب کے لئے اچھا اچھا سوچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی ساری چیزیں دیں گے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نا میری کچھ فرنڈز تھی وہ بول دیتی جیسے میں کسی کا کچھ دیکھتی تھی نا تو میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں کبھی مجھے کبھی میں یہ نہیں کیا اچھا اس کا ایسا ہو رہا ہے تو ارے ایسا اس کا اچھا کیوں ہے نہیں مجھے ہمیشہ خوشی کسی کا میں اچھا دیکھتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو میں کبھی یہ نہیں کیا ہمیشہ سب سے خوش ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ہر چیز آپ کو پھر اللہ تعالی نے ہر چیز آپ کے لئے ویسے ہی کرتا ہے جیسے آپ کی نیتھ ہوتی ہے جیسے اگر آپ کسی کے لئے اچھا سوچیں گے یا آپ کسی کے لئے اچھا کریں گے تو اللہ تعالی وہ خود آپ کے لئے کرتا ہے کیونکہ یہ نا میرا مطلب سچ بتا رہی ہوں میرا میں نے دیکھا ہوا اور میں نے یہ محسوس کیا اور یہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت پتہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جو سوستی ہوں اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ پورا کر دیتا مطلب ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں کوئی چیز مطلب سوچو میں صرف سوستی ہوں کہ ایسا ہو جائے تو پتہ اللہ تعالیٰ سیم بیسا کر دیتا ہے تو بس اس لئے آپ اپنا دل صاف رکھئے آپ اچھی نیت رکھئے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کر لیتا ہے پتہ میں نے یہ دیکھا ہے تو ہمیشہ سب کے لئے اچھا اچھا مانگئے اچھا اچھا اور ہاں میں پہلے دعا کر دیتی کہ کسی کا ایسا ہو جائے لیکن اب میں ہمیشہ دعا کر دیتی کہ جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں جتنے بھی میرے ویورس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری جائز تمناوں کو پورا کریں تو اس لئے ہمیشہ سب کے لئے اچھا اچھا سوچئے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرا مطلب میرا ایکسپیرینس ہے میں اس لئے آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو کبھی بھی کسی کے لئے غلط دعا مت مانگئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کسی کے لئے غلط دعا مانگیں گے تو وہ آپ کے لئے مطلب وہ پھر یہ میں نے سنا ہے کہ خود فرشتے بولتے ہیں کہ اگر یہ اچھا کہہ رہا ہے کہ آمین یہ دوسرے کے لئے مانگا تو اللہ تعالیٰ اسے اور اگر ہم کسی دوسرے کے لئے کچھ غلط بات کہیں گے تو فرشتے بولیں گے کہ وہ چیزیں اس کے ساتھ ہو جائے تو بس اس لئے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور بس خوش رہیے اور بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں بس ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نیامتوں سے نواز دیا ہے کہ بس کبھی کبھی بس یقین بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نیامتوں سے ہمیں نواز آیا ہم تو اس لائق بھی نہیں ہی ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی اچھی طرح ادا نہیں کر پاتے بس ہم جو بھی اپنی ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے آمین ہاں بس پھر ہم آ گئے تھے اپنا کام کرنے کچن میں افطار بنانے تو بس میں نے سچا کہ چلو آج کیک بنا لیتے ہیں تو بس میں نے یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ رمضان بار شیئر کروں گی بس یہ میدہ ہے اور کوکو پورڈر ہے اور شگر ہے اور بس یہ سب ہے اور میں آپ سے انشاءاللہ ایک اچھی سی ڈیٹیل ویڈیو ساری کی ایک کی بھی شیئر کروں گی تو بس اس میں میں نے والنٹ وغیرہ ڈالے ہیں اور یہ چوکو چپس ڈالے ہیں اور بس میں اس کو لگا دوں گی ون نائنٹی ڈگری پہ فورٹی منٹ کے لیے اپر ان لور دونوں روڈ کو میں آن کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دیا ہے آن میں اور ہمارا بڑا مزیدار سا کیک ریڈی ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو رہا تھا پھر اچانک سے میری ایک فرنڈ آگئی تھی تو ان کا بیٹا ماشاءاللہ آگیا تھا اسے تو اتنا پسند آیا اس کی ماما بولے بیٹے اتنا مت کاؤ تو وہ لگا کہ ماما نہیں اچھا لگ رہا میں نے کہا نہیں بیٹے کھاؤ بہت یمی ہو رہا تھا بہت یمی ہو رہا تھا تو بس یہ دیکھیں میرا کیک ریڈی ہے اور بہت اچھا ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں اسے رکھ دوں گی میں نے آج سب سے پہلے کیا ایک کیک جو ہے وہ پرپیئر کیا ہے اس کے بعد ایز یوجول ہماری فروٹ چارٹ اور میں یہ بنا رہی ہوں چکن ٹکا بس چھوٹے کیوبز میں اسے کاٹ رہی ہوں اور یہ نا میرے بیٹے کو بہت پسند ہے علیان کو میں کیا بتاؤں پلیٹ نے سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا اس کو اتنا پسند ہے تو بس ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ مطلب اسمول والا اسمون ڈالا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ تو بس یہ سب میں اسے ریڈی کر لوں گی اور پتے آپ کو اسے اتنے پسند ہے وہ بولتا ہے اممہ روز بنایا کروں کہ بیٹے روز نہیں بنتی ہے کوئی چیز روز ایسے تھوڑی ہوتا ہے فرائیڈ ہے اتنا روز کیسے کھاؤ گے اممہ مجھے بہت پسند ہے پلیز اب بنایا کرو اممہ مجھے بہت پسند ہے بس وہ یہی کتا رہتا ہے اسے اتنا پسند ہے اور پتے سب اپنے پاس رکھ لے گا اور میرا چھوٹا بیٹا اتنا روے گا اس کو بھی نہیں دیتا ہے بس مممہ مجھے کھانا اور کھانا نہیں ہوتا ہے بس کرنے تو یہ دیکھئے میرا پنیر ہے آج میں نے پنیر کی پکوڑی بنانے کا سوچا ہے تو بس یہ یہاں پہ پنیر ملا ہے یہ امول کا ہے فروزن ہے یہ تو بس میں یہ در میرے در فرائی ہو رہے تھے تو کام ساتھ میں چلتا رہتا ہے ادر میں بیسن کو اچھی طرح سے فٹ کے اس کا لیکوٹ تیار کرلوں گی اس میں وہی میری ہوم میٹ چٹنی ڈالتی ہوں میں لہسن کی اور زیرے کی اور ثابت میرچ کی بس وہ میں نے سب ڈال کے اور یہ دیکھئے میں اس کو اچھی طرح سے سادھے آئل میں فرائی کرلوں گی تو بس دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے اور پتہ بہت اچھے ہو رہے تھے ٹیسٹ اور اوپا سے چارٹ مسالہ ڈال کے کھاؤنا بہت مزا آتا ہے تو بس دیکھئے رمضان بھی پتہ ہی نہیں چلا رمضان جا رہے ہیں جا رہے ہیں کہ کہاں چلے گا رمضان اور ہاں یہ میں نے دیکھئے دہی بڑے بھی آج بنائے تھے ریڈی کیے تھے پر اس کی ویڈیو میں آپ سے کیا بولنگی جب دیکھو بور کر دی رہتی ہے بڑا بڑا کے تو بس بڑے ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھو یہ میری پنیر کی پکاری میرا کیک ماشاءاللہ سب چیز بہت اچھی ہو رہی تھی اور یہ دیکھئے میرا سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فتار ریڈی ہے اور آج کلنا تو میں نے اس لئے بس آپ سے اور یہ فروٹس میرے ہزبن نے کٹے سارے دنوں نے کٹ کیے وہ بہت شاہلا بہت اچھے ہیں بس ہم لوگوں کا افتار کا ٹائم ہو گیا تھا بس ہم لوگ دعا وغیرہ مانگنے لگے اور یہ دیکھئے روزب وغیرہ سب ہم نے تیار کر لیا تھا بس ہم لوگ دعا مانگنے لگے افتار کا ٹائم ہو گیا ہے اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو سسکرائب کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں تھانکیو